اندرجیت ہماری کوشش ہے صبح کی پہلی تصویر کیا ہے اور ووٹرز کی کیا استطیق دکھائی دیرہی ذرا بات چیت کیجئے کیا کہنا ہے ان کا ناکپور کا حال سمجھائیے ذرا جی بالکل ناکپور میں سیدھا مقابلہ نیتین گھڑکری کا وکاس تھاکریس ہے کانگریس اور بی جے پی کا یہاں پر سیدھا مقابلہ ہے تھوڑی دیر پہلے ہی آر ایس ایس پرمک موہن باغوت یہاں پر ووٹ کاسٹ کر کے گئے ہیں ہم کچھ لوگوں سے بات کریں گے جو یہاں پر ووٹ دینے آیا تھے کیونکہ یہاں پر زیادہ تر دیکھا جا رہا ہے کہ صبح صبح یہ جو نائٹ ہائی سکول ہے یہاں پر سینئر سیٹیزن جو ہیں پہلے ووٹ دینے آیا تھے سر کیا سوچ کر ووٹ دیا اور من میں کیا تھا وکاس کے نام سے ووٹ دیا ہے دس سال میں جو وکاس ہوئے اس کے نام سے ہم نے ووٹ کرے اور دوسرا مددہ ہمارا چاہیے مہنگائی تھوڑی کم کرنا چاہیے جو بھی سرکار آئے آپ نے کیا سوچا تھا بس وہی وکاس اچھا ہوا ہے وہ ایسے ہونا چاہیے اور مہنگائی تھوڑی کم ہونی چاہیے ابھی تک جو ناکپور میں وکاس ہو رہا ہے دس سالوں میں اس کو کیسے دیکھتے ہیں ایک دم بڑیہ دیکھ رہے ہیں دس سال کے پہلے کچھ بھی نہیں تھا آج بڑے بڑے طور بن گئے بڑے بڑے ڈڈانپول بن گئے میٹرو چالو ہو گئی ہے یہ وکاس کا ہی مددہ ہے اور اس کے لیے ہم بہت خوش ہے بیروجگاری دیش میں ہے یا اور کوئی سمسیا ہے اس کو سوچ رہے ہیں سمسیا ہے یہ لوگوں کی لیکن اس کے لیے ابھی گورنمنٹ کیا پرتن کرتے ہیں ان پر ڈپینڈ ہے اور بڑے بڑے ادیوگ بھی ناکپور میں آنا چاہیے یہ بھی ہمارا کائنا ہے ہمارے ساتھ کچھ اور لوگ ہیں آپ نے ووٹ کاسٹ کیا کیا سوچ کر وکاس کیلئے بکاس کے نام پر بلکل بلکل بکاس کچھ ایسی بھی مہنگائی کی یا کچھ اور بھی سمسیاں ہیں جو چاہتی ہیں کہ دور مہنگائی تو ہوتی رہتی ہے جیسے جیسے یہ بڑھتا رہتا ہے تو مہنگائی ہوتی ہے کم ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے لیکن وکاس کے نام پر تو دیکھیں اگر اس بوٹ کی بات کریں تو یہاں پر زیادہ تر رسس کے لوگ یہاں پر ووٹنگ کرنے کے لئے صبح صبح آ گئے تھے اگر مہن باغوت کی بات کریں تو دس میٹ پہلے ہی آ گئے تھے انہوں نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ لوگ گھروں سے نکلیں اور ووٹ کریں اور پہلے مددان پھر جلپان دیکھیں کہ ہم آپ کو بوٹ کی تصویریں دکھانا چاہتے ہیں یہاں پر ایک کتار ہے لیکن بہت بڑی کتار نہیں ہے چھوٹی کتار لگی ہوئی ہے کیونکہ تین چار یہاں پر بودھ بنائے ہوئے ہیں لیکن سب سے بڑی باتیں ہیں کہ صبح صبح جو سات بجے ووٹ ڈالنے زیادہ تر جو لوگ نکلے ہیں وہ سینئر سیٹیجن نکلے ہیں تو سینئر سیٹیجن اپنا ووٹ کاشٹ کر رہے ہیں اور سب ہی لوگوں کا کہنا ہے کہ وکاس کے نام پر ووٹ کریں گے اگر لوگ سب سے سیٹ کی بات کریں تو دو بار سے نتین گٹ کریں لگاتار یہاں سے سانسط چونے جا رہے ہیں انہوں نے یہاں پر بہت کام بھی کیا اگر ان کی چھوی کی بات کریں تو ایک ایسی چھوی ہے کہ وہ صاف طریقے سے بولتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اپنے کام میں میں نے کبھی بھی اگر کوئی بھید باؤ کیا ہو تو اس کو اگر لگے کہ میں نے کئی کام بھید باؤ کیا ہے کسی جاتی دھرم کا ہو تو وہ مجھے ووٹ نے کرے اس طرح سے ووٹ مانگتے ہیں تو کہیں کہیں جو اس بار کے لڑائی ہے تھوڑی ٹف اس لیے ہے کیونکہ پچھلی بار نتین گھڑگری کا مارجن گھٹا تھا اور پچھلی بار جو امیدوار تھے نانا پٹولے تھے جن کو باہری امیدوار کہا گیا لیکن اس بار ان کا مقابلہ وکاس ٹھاکرے سے ہے جو یہاں کے میئر بھی رجھ چکے ہیں شاید اس لیے اندرجیت اس بار نتین گھڑگری نے کہا بھی کہ ایمانگاری سے کام کیا ہو تو ووٹ دینا بھید باؤ کیا ہو تو مت دینا 101 فیصدی حالانکہ اپنی جیت کی گیارنٹی تو انہوں نے بھی دی تھی آپ بن رہے گا ہمارے ساتھ